رقمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیا حالیں امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و قرم سے ہم بھی خیریت سے رہیں جا رہے ہیں کچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے السلام علیکم پیارے ویورز کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھا خیریت سے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کراچی سے ٹریول کر کے یہاں اپنے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں تو کل تھوڑی میری طبیعت صحیح نہیں تھی ورنہ ہم کوئی اچھا سا ویلوگ بناتے اسی لئے ہمیں گھر کی ایک ویڈیو بنانی پڑی ابھی ہم جا رہے ہیں تھوڑا سفر کر کے یہاں سے تقریبا ہمارے گھر سے کوئی ہنڈرڈ کلومیٹر دور خاجہ غلام فریض رحمت اللہ علیہ ان کی درگاہ مبارک ہے آپ نے شاید نام بھی سنا ہوگا بہت بڑی ہستی ہیں تو ابھی ہم یہاں سے اپنے گھر سے ٹریول کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج درگاہ کی ویڈیو شیئر کریں گے تو آپ کو دیدہ دیز دیارت کرواتے ہیں خاجہ غلام فریض کی تو وہاں کے چھوڑ چھوڑے جو علاقے بنے میں ہیں اور چھوڑ چھوڑی جگہیں اچھے چھے تھے ہیں اور ان کے جتنا بھی انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی انہوں نے چیزیں استعمال کی تھیں انشاءاللہ ان سب کی بھی زندگی کروائیں گے اور درگاہ کی بھی زندگی کروائیں گے تو پھر ٹائم ویسٹ کے بغیر ہی چلتے ہیں تو آئیے کنٹینیو کرتے ہیں اپنے سفر کو ملتے ہیں دربار پر ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز ہم لوگ تقریباً 50 کلومیٹر کر کے تھک گئے کیونکہ ایک تو گرمی پڑ رہی تھی بہت شدید دوسرا پھر بائک پہ تھے بچوں کو پیاس لگ رہی تھی تو ابھی اس وقت ہم جائے نا ایک نہر کا کنارہ ہے بہت ہی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نہر چل رہی ہے اور یہ ایک درخت کے سائے میں ہم بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے اور کولڈرنگ پی رہے ہیں بہت ہی شدید کی گرمی ہے بہت ہی زبردست گرمی ہے یہ جگہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے پانی دیکھو یہ جگہ اپنی خوبصورتی خود آپ کو دکھا رہی ہے منظر پیش کر رہی ہے اپنی خوبصورتی کا خود منظر پیش کر رہی ہے یہ کسی یہ نہر کسی کی یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد ہے تاریف کے موتاج نہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں دریائے سندھ کے بلکل قریب ہی ہے ابھی ہم آگے آپ کو دریائے سندھ بھی دکھائیں گے ہاتھ یہ ادھر آگے بیٹھ جاؤ ادھر آجو بیٹا آگے آجو یہ آج دونوں ساتھ نہیں ہمارے بیٹا میرا ساتھ نہیں آیا وہ تو بس گاؤں میں آ کر نا اسے چھوڑ دو جیسے جانوروں کو نہیں چھوڑ دیتے چارے کے لیے اس کو بھی اسی طرح سے چھوڑ دو اس کی پرواہ نہیں کرو نہ اسے فکر ہوتی ہے بلکل بھی صبح اٹھتا ہے ناشتہ کرتے ہیں اور اسے صرف آئی نکلا ہے میں دیس آف کرنے گلاس اندر سے گند ہو گیا نیر میں صدویاں بچوں کو بہت زیادہ پیاس لگی بھی تھی ہم نے کہا ہم نے کولڈنگ تو لے لیتے رسے سے کولڈنگ بھی لیا اور پانی بھی لیا ہم نے کہا چلو تھوڑی سی گبشپ بھی ہو جائے گی اپنے بیوز کے ساتھ اور تھوڑ سا انجوائی بھی اور کولڈنگ بھی پی لیں گے اور گھرمی بھی بہت زیادہ ہیں گاؤں میں کناچے میں اتنی گرمی نہیں ہے بلکل بھی گرمی نہیں ہے کناچے میں کیونکہ بارش ہے پڑھی موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے اور یہاں پہ اگر بارش ایک دن بھی پڑھ جائے دو دن بھی پڑھ جائے کیونکہ یہ کھلے اور اپن محول ہیں ان کے زمین کے جو حفظ ہیں وہ نکلتا ہے اور اس سے اور زیادہ گرمی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آگے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا نہر کا بھی نہ گرمی کی وجہ سے بفیلوز بھی جو ہے نا پانی میں بیٹھی ہوئی ہیں واو ایکسیلنٹ سائے میں بلکل پانی کے اندر آگے بیٹھ گئی ہیں اور گائے جو ہیں وہ ادھر سے پانی پی رہی ہیں یہ بفیلوز بیٹھ گئی ہیں اور وہ کاؤز ہیں یہ پانی دیکھیں نہر کے کنارے پہ ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تھے جو ہے نا یہ میں آپ کو قریب سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کنارے کے دوسری طرف جو ہے نا بکرییں بھی سائے میں آرام کر رہی ہیں میں کوشش کرتا ہوں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بکرییں بھی سائے میں بیٹھی ہوئی ہیں آرام کر رہی ہیں اور ہم بھی سائے میں جو ہے نا بیٹھے ہوئے تو ایک پل اس طرف ہے اور ایک پل یہ ہے اور پانی جو ہے نا فریش یہ آپ دیکھیں کیا نظارہ ہے کیا خوبصورتی ہے ایسی خوبصورتی دیکھنے کے لیے یقین کریں ترس جاتی ہیں آنکھیں لیکن کیا کریں روزی روزگار کے سلسلے میں جو ہے نا اور عربیہ اور بچے بھی وہاں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں یہ دیکھیں گاڑی میں اپنی لے کے آیا تھا کراچی سے کیونکہ یہاں پھر کسی سے مانگنا چھنے لگتا ہے آرام کریں تو چلیں پھر آگے چلیں چلو بڑی ہا دیا اکسا ادھر دیکھو ہلو کرو ہاں ہاں ہا دیا تو ملاو اوکی چلیں پھر اٹھیں تو ویوورز ہم اس وقت موجود ہیں اینڈس ریور پہ دریائے سن چاچڑا کا یہ مقام کہلاتا ہے اور ہم لوگ اس وقت جس پل کے اوپر کھڑے ہیں اس کو شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے جانا جاتا ہے اس پل کو یہ ڈسٹریکٹ رحیمیار خان اور ڈسٹریکٹ راجن پور کو جو ہے نا ملانے والی یہ پل ہے اور اس کی سنگے بنیاد بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے رکھتے ہیں اور یہاں جو ہے نا کافی دور سے لوگ ٹریول کر کے یہاں آتے ہیں اس منظر کو انجوائے کرنے کے لیے بیگم صاحبہ کو بہت زیادہ بھوگ لگ رہی تھی بھوگ نہیں لگ رہی تھی ہم نے چھولے دیکھے بھوگ لگی ہے بہت مغدد آپ چندھے چندھے ان کو بھی بہت زیادہ بھوگ لگ رہی تھی بچوں کو تو میں آپ کو دریائے سندھ دکھاتا ہوں یہ نیچے کی طرف جو ہے نا پورا دریائے سندھ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر صبح پنجاب کے پانچوں دریائے جو ہے نا وہ آ کر ملتے ہیں اور آگے جو ہے وہ ایک ہی کنورٹ ہو کے چلا جاتا ہے جو دریائے سندھ میں چلا جاتا ہے یہ چاچنہ کا مقام وہ مقام ہے جہاں پر جو پنجاب جس کو کہتے ہیں پنج آ پانچ دریائوں کی دھرتی تو وہ پانچوں کے پانچ دریائے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر ملتے ہیں اور یہاں سے آگے جو ہے نا ایک ہی کنورٹ ہو جاتا ہے جس کو دریائے سندھ انڈس ریور کہا جاتا ہے یہاں سے چاچنہ جو ہے تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو جہاں ہم سوری کوٹ میٹھن جو ہے آٹھ سے دس کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو جہاں ہم جا رہے ہیں خاجہ غلام فریض رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ ان کو میرے خیال میں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں کہیں آگے ہوتل وغیرہ پہ رک کے جو ہے نا کچھ کھانا وغیرہ کھائیں گے لیکن چھولے والے بھائی کو دیکھا میرے بھوک لگے کیوں کہ ان کے پاس چھولے تھے زبردست چٹ پڑے نیبو مسالے والے ہم نے ان سے تھوڑا تیز مسالے لیا بڑا مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ ایک ہم اتنے خوبصد منظر پر کھڑے ہیں دوسرہ ہم چھولے کھا رہے ہیں اور ڈبل مزہ ہو گیا ہماری بہت زیادہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے چٹ پڑے چھولے اور اس کا اپنے ہی انچوائے اور مزہ ہے جو چیز لے کر کھا کر ہم ہاتھ میں لے کر کھاتے ہیں اور اس کا اپنے مزہ آتا ہے بہت زیادہ انچوائے ہو جاتا ہے پارٹی کنمہ ہو جاتا ہے مال تو بھوک چلتے ہیں آپ ملتے ہیں دور اور آگے آپ کے ساتھ اور آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں اور اس طرف سے یہ ریور اس طرف سے آ رہا ہے اس طرف سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف کو جا رہا ہے اس طرف یہ اس طرف سے آ رہا ہے اور اس طرف کو جا رہا ہے ہم لوگ بلکل روڈ کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں روڈ کے اوپر یہ پل بنایا ہوتا ہے جب یہ پل نہیں تھا تو ہمیں لانچ پہ جانا پڑتا تھا بہت مشکل ہوتی تھی وہاں سے ہم جائے نا لانچ پہ بیٹھتے تھے وہ لانچ جو ہے اس دریا کے اندر چل کے تو ہمیں دوسری سائیڈ پہ چھوڑتی تھی پھر کافی دور جو ہے نا کچھے گھر آستہ تیہ کرنے کے بعد جو ہے نا ہم کوٹ میں تھن جو ہے نا پہنچتے تھے تو یہ روڈ بننے سے بہت ہی زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوا ہے تو جو یہاں کے ریائشی ہیں ان کو وہاں جانے میں اور وہاں کے ریائشیوں کو یہاں آنے میں بہت ہی آسانی ہوئی ہے اس پل کے بن جانے سے بسم اللہ کر کے آگے کنٹینیو کرتے ہیں اپنا سفر تقریبا ہمارا سفر آٹھ دس کلومیٹر باقی رہ گیا ہے تو پھر انشاءاللہ درگاہ کے پاس پہنچ کر انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں ٹیک کیئر تو ایورز کافی دیر سفر کرنے کے بعد کافی ٹریول کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے نا دربار کے راستے پہ پہنچ گئے ہیں بچوں کو پیاس لگ رہی تھی اور بیگم صاحبہ کو بھی پیاس لگ رہی تھی تو ہم لوگ رکے ہیں ایک لیمو پانی بھائی بیچ رہتے ہیں ان کے ٹھیلے پہ تو ان سے جو ہے نا لیمو پانی بھی پیتے ہیں اور ان سے تھوڑا راستے کا جائزہ بھی لیتے ہیں کیونکہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے میکسیمم پانچ سات سال پہلے میں یہاں پر آیا تھا تو اس وقت تو یہ منظر بھی الگ تھا یہاں پر راستہ بھی الگ تھا اب تو سب کچھ بدل گئے آپ دیکھیں یہ بلکل بیک سائیڈ بلکل کھیت ہیں سارے اور یہاں پر یہ بھائی ہیں بھائی تو لیمو پانی کا گلاس کتنے کا ہے بیس روپے کے آپ تین بنائے ایک تو گرمی ہے دوسرا پھر بچے بھی ساتھ ہیں تو ہنڈریڈ کلومیٹر بائک پہ سفر کرنا بھی بہت مانا رکھتا ہے لیمو پانی پینے سے آپ کے جتنی نمکیات زائے ہوتے ہیں اس سے ڈبل آپ کے اندر یعنی کے پیدا ہو جاتی ہے نمکیات اور لیمو پانی بہت ہی اچھا ہے اور پنجاب کا ہے پھر آپ کے صحت کے لیے بھی اور یعنی کے گرمیوں میں بھی بہت اچھے ہیں آپ کے بیپریشے بھی کم ہونا تو آپ نمک پانی کا چربت لے لے کریں آپ کا بلکل برابر نورمل آجے گا بیپریشے ساتھ لیو اچھا میں ابھی تھوڑا سرائقی میں بھی بات کروں گا کیونکہ یہاں پر جہنا ٹوٹل ہمارے جو بھائی ہیں کلچر ہے سب سرائقی میں ہیں تو ان سے تھوڑا بات کرتے ہیں سرائقی میں لالا یہ تو چو کی دور ہے دربار ہم نظری hebt پندرہ مئندی سفر ہے اچھا راستہ یا سیدہ سیدہ بن جو پر ٹھیک 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 اپنے ٹھیک ٹھیک اپنے والچہ جین یا کیا ہونہ راستہ روڑ تھیں پہلے ٹھیک راستہ یا سماری بھائی پہلا دائ RAM انا کوٹ بیٹھا انüzelم یہاں تھا گای راجان پور یہobsرم پولگاں بنی بھی آج arran دور پر گروش اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنے ساتھ بکری بھی باندھی ہوئی یہ دیکھیں بچے بکری کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں جس کی بھی ہے تو منظر تو ایک علاقی ہوگا نا آپ اس طرف اس طرف دیکھیں تو اس طرف دکھائیں تو دیکھیں کتنے پیارے جنگل بنا ہوا ہے کہ درختوں کا آپ اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جائیں تو موسم اچھے بھی گرم بھی ہیں جو درختوں کے سائے نیچے بیٹھیں گے آپ کو ٹھلی ہوا جو دور سے سفر کر کے آتے ہیں تو تھوڑی دیر یہاں سٹے کر لے بندہ تو پھر یہاں تھوڑا تھکان جو یہ کم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو ہم یہ تیسرا سٹے کر رہے ہیں ہمارے یہ تیسرا سٹے تین سٹے کے بعد ہم دربار پہ پہنچنے والے ہیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں انہوں نے اپنی شائری سے اپنی ان کے جتنی بھی شائری ہے وہ اللہ تعالی سے محبت کی ہے انہوں نے اپنا نام بنایا ہے اور آپ یہ لیمو پانی دیکھیں یہاں پر روح افضاء والا لیمو پانی ہے اور بہت ہی تیسٹی آئی تینک بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رائٹ ہینڈ میں جو ہے نا سٹک ہے تو معذرت کے ساتھ میں لیفٹ ہینڈ سے جانا ڈرنک کروں گا چلے ابھی میں پھر دوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیوں کہ ان کا رائٹ ہرت پڑ رہا تھا تو آپ کو پتہ کہ رائٹ ہرت سے سواب نہیں ہے سیدھی ہرت سے ہمیشہ سواب ہے بہت ہی تیسٹی زوردست بہت ہی تیسٹی اور لا جواب ہے اگر آپ بھی کبھی یہاں پر آئیں ٹریول کر کے تو جیسے ہی دربار کی طرف ان ہوں گے تو یہ بھائی صاحب یہاں جو درخت کے سائے کے نیچے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو ان سے پانی پیئیں اور بہت ہی زبردست پانی ہے ان کا زلہ راجن پور تھی میں نا اللہ حمدللہ بہت ہی زبردست پانی ساں بہت ہی زبردست ساں بہت ہی مسئلہ ساں تین ہی چینل ہے یوٹیوب تے ویڈیو دیکھنے ہو بہتا تھا سرچ کریں چاہاں تیری ویڈیو آوے سے تو جلدوں ہوں دربار دی طرف اور تو کوئی انشاءاللہ دربار دی زیارت کرویں پانی پیگی تیسے پڑا ریلیکس تھی گیسے تو انشاءاللہ جلدیں ہوں دربار دی طرف اور تو میں انشاءاللہ خوبصورت منظر دوانا ریل شیئر کرنے دی حالی طور جی مسروفیات ہے در تواکو میں اس ساتوا کو یعنی کہ کچھے دی لائکے بھی لازمی دیکھیں انشاءاللہ جلدوں دربار دی طرف جلدوں دربار دی طرف موسیقی موسیقی